ہم اپنے بچے کو وہ نالج نہیں دے رہے ہیں خاص طور پر تعلیمی اداروں میں جس کی دنیا ڈیمانڈ کریے ون آف تو نکل آئے گا تو آف تو نکل آئے گا ہنگامی بنیار پہ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ خدارہ بہت سارے کانٹنٹ ٹریئٹرز تو اس ایک پوائنٹ پہ ہیں کہ ہاں ایڈوکیشن سسٹم کو ایوالو ہو جانا چاہیے ہمارے جو نساب ہے اس کو دنیا کے ساتھ میچ کر لینا چاہیے تاکہ جب بچہ گریجوئٹ ہو سیلف ایمپلائیمنٹ کی طرف بھی چلا جائے سکیل اپ بھی کرنا سیکھا ہو فائننشل منجمنٹ ایسیڈ منجمنٹ بھی اس کو آتی ہو اور انڈسٹری کو بھی ایکسپٹیبل ہو برین ڈرین سات لاکھ پچاس ہزار دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اللہ کرے سمجھ لگ جائے جی اسلام علیکم یہ آپ کی سکرین پہ اور میرے موبائل پہ ایک ایکسپریس ٹریبیون کی ایک رپورٹ ہے جو کل سے سوشل میڈیا پہ سرفس کر رہی ہے بہت زیادہ مجھے اٹیک کیا گیا ہے کنٹریز برین ڈرین سیچویشن ایکسلیرٹڈ اور یہ سات لاکھ پینسٹھ ہزار ایڈوکیٹڈ یوٹھ اس پرپیئرڈ اور میڈ ارینجمنٹس لیو کنٹری فور ایمپلائیمنٹ اوورسیز یا کر چکے ہیں دوزار بیس تو ختم ہو گیا ظاہر کری چکے ہیں سات لاکھ پچاس ہزار میں اپنی فیلڈ کی بات کروں نا یہاں پہ جو نیچے لسٹ ہے اس میں جو کلاسیفیکیشن ہے ڈیویزن ہے وہ تین لاکھ پچاس ہزار ٹرینڈ ورکرز کی ہے جنا اس میں اب بات کر رہے ہیں تقریباً بارہ ہزار کمپیوٹر آپریٹرز کمپیوٹر ایکسپرٹس تقریباً دو ایک ہزار اور باقی فیلڈز کے بھی اگری کلچر ایکسپرٹس اکاؤنٹنٹس آج کل تو سب چیزیں گھونگم آکے ٹیکنالوجی پہ ہی آتی ہیں کاؤنٹنٹ نہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کوئک بوکس پہ ہے یا پیش ٹری پہ ہے ادھر کام کر رہا ہے یا باہر کام کر رہا ہے انجینئرز کا بھی یہی ہے کیٹ کیم انجینئرز ظاہر ہے آئی ٹی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ سرفے سب ہوتی ہے ایکسپٹ فور دی لیبر جو کہ میڈل ایسٹ میں پہلے جاتی تھی ابھی بھی جاتی ہے وہ تو جانی بھی چاہیے پھر خصوزار موبائل ایسٹ جاتی ہے میں دو ایسپٹس آپ کے گوشت گزار کروں گا بڑا مناسب رہ کے یہ کہتے ہوئے شاید پہلی دفعہ اپنی ویڈیو میں کہ دل بہت دکھی ہے سمجھاتا ہوں کیسے جب ہماری ریسورس باہر جاتی ہے ظاہر ان کی فیملیز ادھر ہیں تو وہ ذر مبادلہ ملک میں آ رہا ہوتا ہے فارم آف ہوم ریمیٹنسز تو ظاہر ہے جس کرنسی میں بھی بھیج رہے ہوں گے جدھر بھی کام کر رہے ہیں وہ تو ایک اچھی چیز ہے خوشائن بات ہے جو الارمین بات ہے اگر سارے باہر چلے گے تو پیچھے کام کن کرے گا پیچھے ملک کس کے حوالے رہے گا یہ یوتھ جو کہ کل کی لیڈرز ہیں اگر یہ سارے ایک ہی ترجیح رکھیں گے ان کی پیرارٹی یہی ہوگی کہ پہلی فرصد میں نکلیں کانٹنٹ کریئٹرز میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے یہ تک بول دیا کہ ہم نے تو نہیں خراب کیا جس نے خراب کیا وہ ٹھیک کرے پانٹنٹ کریئٹرز وہ بتا رہے ہیں جناب اس ملک میں یہ فری لینسنگ ویزا ملتا ہے یہ نومیڈ ویزا ملتا ہے وہ ہر قسم کر رہا ہے پانٹنٹ کریئیشن کے لیے تو ٹھیک ہے سر کریں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ ملک کے حساب سے سوچیں اگر سارے ہی باہر نکل رہے ہیں اور یاد رکھئے گا کہ میرا ماننا یہ ہے کہ میری فیلڈ میں ہماری فیلڈ میں چاہے وہ لینکٹن کے تروں چاہے وہ اپنے پرسنل برینڈنگ کے تروں چاہے وہ فری لینس مارکٹ پلیس میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں بیس سال کے اس سفر میں میں کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو اتنے ٹیلنٹڈ سوفیر ڈیولپرز تھے موبیل ایپ ڈیولپرز تھے اینی میٹرز تھے جی جنہوں نے ملک چھوڑا اور سیٹل ہو گئے بڑا ٹیلنٹڈ ریسورس تھا وہ کریم جس کو کہتے ہیں نا ٹپ آف دی پیرامیٹ جو بھاری ہوتی تھی تاکہ ہم ایکسل کرتے ہیں لانگ رن اس میں پولیٹیکل ریزنز سیلف ایکسپلینیٹری ہے دوزار بائیس میں کیا ہوا آپ سب کو مانو گا میں اس سائٹ پر نہیں جاتا ہوں کہ میں پولیٹیکس ہی بات نہیں کرتا سات لاکھ پچاس زار چھوٹا نمبر نہیں ہے سارے ہی اگر برین ڈرین ہو گیا ملکی حلات سے تنگ آکے یا ان کو انہوں نے ملازمت نہیں مل رہی تو پھر تو آپ کا کوسٹن سیدھا سیدھا جاتا ہے آپ کے تعلیمی ادار ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کانٹینٹ کریٹرز انہوں نے بات کی گورنمنٹ کی ایز اوف بزنس کی بات ہوئی ٹیکس بینکنگ انسٹیٹوشن سب سیکرنڈری ہے سب کام ہو جاتے ہیں بینک کھلنا کھلنا کو مشکل کام ہے ان فریلانسز کا پین پوائنٹ دوزار بیس میں اکیس کے سٹارٹ میں اب مائنل کا رہ گیا خلی انڈر ایٹین کا اب بینکنگ اکاؤنٹ اوپن کرنا کوئی خاص مرحلہ مشکل نہیں ہے خاص طور پر فریلانسز کے لیے جن کا تو اپنا کوئی داکومنٹیشن نہیں ہوتا ایک سرٹیفیکٹ چاہیے پیس اپ کا اور آپ کا کامٹ ہو جاتا ہے that's not even a concern and I don't want to go there my problem is کہ وہ کیسا بچہ پروڈیوز ہو رہا ہے اور آج سچ بولوں گا کیسا بچہ پروڈیوز ہو رہا ہے جو خود کام نہیں کر سکتا کیسا بچہ پروڈیوز ہو رہا ہے جو انڈرسٹری کو acceptable نہیں ہے وہ کیسا بچہ پروڈیوز ہو رہا ہے جس پہ اتنے لاکھوں روپے لگ رہے ہیں لیکن وہ excel نہیں کر پا رہا except for a rare lot ایک handful number of percentage 20,000 اگر آپ graduate میں صرف اپنے شعبے کی بات کروں گا اگر آپ پورے ملک میں نکالتے ہیں کیا وہ سارا self-employed ہو رہا ہے کیا آپ نے اس کو emerging and trending skills سکھائی ہے کیا وقت نہیں آ گیا کہ پاکستان کو scale up کی طرف لے کے جائے جائے اگر آپ comparison کرتے ہیں remittances کا یا exports کا سوری IT exports آپ کی ہیں جناب 2.646 غالباً billion اس fiscal year میں جہاں پہ آپ کا پروسی ایک لاکھ پچاس در کر رہا ہے ہاں ہاں مجھے پتا ہے وہ بہت بڑا نمبر ہے مجھے پتا ہے عبادی بھی تو دس گنا ہے سر وہ اس لیے کم آ رہا ہے کہ وہ scale up کر چکے وہاں آپ سے unicorns homegrown start-ups وہ individual level پہ لڑائی نہیں لڑا ضروری ہے یہ بھی ecosystem کا part ہے کہ بچا starting point as a freelancer کام کرے جس کا میں پچھلے ایک سال سے بول ہوں پر escalate کرے digital assets digital products اپنے آپ کو empower کرے through digital entrepreneurship جس میں scale up کرنے کے لیے partnership co-founders ایک بڑا خواب دیکھنا ایک بڑے problem کا solution نکالنا homegrown start-ups جب scaled up ہوتے ہیں تو تب ہی جب آپ exports کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ remittances huge number ملک میں آنا شروع ہوئے تھا اور اگر ڈالر میں آجے تو live dream ڈالالہ سکھا individual capacity میں تو وہ پانسو ہزار ڈالر کی parcel ستے پہ تو لا رہا ہے پیسے اور وہ بھی سارے تھوڑی نہ لا رہے ہیں سارے تھوڑی کامیاب ہو جاتے ہیں تب ہی تو IT&IT enabled services 2.646 میں تقریباً 400 398 million ہے جو کہ میرے نزدیک یہ ہونی چاہیے around 2.5 even 3 billion because اگر ہم emerging and trending skills اپنے بچے کو سکھا پائے کس کی سکھانے کی ذمہ داری ہے education institute کی وہاں پہ بچہ چار سال کی college degree کر رہا ہے اس institute کی ذمہ داری ہے اگر وہاں سے بھی بات نہیں بن دی تو بچے پہ بھی responsibility fall کرتی ہے کہ وہ مستقبل کو foresee کرے کہ آنے والے وقت میں machine learning artificial intelligence data forecasting data prediction augmented reality crypto currency meta کہ کوئی دیپ دنیا نکل آئی ہے and most importantly جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں digital marketing کیونکہ میرے نزدیک digital marketers million years of tomorrow اگر آپ تمام skill set کو ایک پلیٹ پہ رکھ دیں جب تک آپ digital marketing کو way in نہیں کریں گے بیچ نہیں پائیں گے اور skill کو بیچ نہیں ہے مقصد تو یہی ہے کہ جو بھی آپ کا skill set ہے اس کو آپ effectively بیچ سکیں agencies create ہوں جو کے mass level پہ operate کر رہی ہوں تو بچوں کو جب آپ emerging and trending skills سکھائیں گے تب ہی ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ مجھے جستجو کرنی ہے scale up کرنے کی اپنا کاروبار کھڑا کرنے کی بعد میں بہت ساری secondary باتیں ہیں ease of doing business اس میں آپ government کا رول private stakeholders کا رول that is all secondary I think the tip of the iceberg problem کی بات اور پہلے pyramid کی بات کر رہا تھا problem کی بات کرو tip of the iceberg ہماری cream ہی ایسی نکل رہی ہے جو shortcut operator data entry virtual assistant اس تو اگر ساتھی گالی نہیں جاری سار ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ باور کرائیں اس یوت کو you are the leaders of tomorrow you need to spend time on yourself which predominantly is an investment for better tomorrow سیکھے نا python سیکھے نا r programming سیکھے نا blockchain سیکھے نا ethical hacking سیکھے نا mobile app development hybrid environment میں ios as well as for play store دنیا software development website development ہم نے کیا کیا short fixes کو ہمارے سب لوگوں نے promote کرنا شروع کر دی ورڈ press ہو گیا basic graphic designing ہوگی canova design ہوگی سب غلط سب غلط ہے میں بار بار یہ بول رہا ہوں کہ آپ چھوٹی range تو تیار کر پائیں ہو بھی گئی ہے اگر آپ internet penetration کی بات کریں numbers خود اٹھا لیں اس میں سے کافی آگاہی ریز ہوگی ہے آنے والے وقت میں first year میں بہت سارے لوگ fill in کر جائیں گے ملک ترقی تب کرے گا جب second or third year you start promoting startups in the country you start providing solutions to the problem بڑے scale پہ کھیل رہے ہیں software export کر رہے ہیں جب applications export services export software export consultancy export ملک میں رہتے ہوئے ملک میں ذرہ مبادلہ آئے گا اور یہ لوگ بھی employed ہوں گے اور employment opportunities create ہوں گے نہ صرف اس ایک شعبے کے اندر بلکہ اس سے منسلک یا نہ بھی جڑے ہوئے ہوں اس شعبے سے ان شعبے کے لوگوں کو بھی آپ نوکری اور ملازمتیں دی سکتے ہیں یہ scaling up سے related ہے یہ بچے کو صحیح سمت میں ان تعلیمات سے ایک اکٹ کرنے سے related ہے جس کی دنیا demand کر دی ہے ہم اپنے بچے کو وہ knowledge نہیں دے رہے ہیں خاص طور پہ تعلیمی اداروں جس کی دنیا demand کر گی one off تو نکل آئے گا two off تو نکل آئے گا ہنگامی بنیار پہ میں government of Pakistan سے یہ appeal کرتا ہوں کہ خدارہ خدارہ بہت سارے content creators تو اس ایک point پہ ہیں کہ ہاں education system کو evolve ہو جانا چاہیے ہمارے جو نساب ہے اس کو طرف بھی چلا جائے scale up بھی کرنا سیکھا ہو financial management asset management بھی اس کو آتی ہو اور industry کو بھی acceptable brain drain سات لاکھ پچاس سار دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجیگا اللہ کرے سمجھ لگ جائے بہت شکریہ